بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 28 جون 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ریاض اور دمام سے چار پروازیں مزید 902 پاکستانیوں کی واپسی سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے سنیچر 27 جون کو ریاض اور دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی چار پروازوں سے 902 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق دمام سے پہلی پرواز 243 دوسری پرواز 255 مسافروں کو لے کر اسلام آباد جبکہ تیسری پرواز 264 افراد کو لے کر لاہور روانہ ہوئی بیان کے مطابق چوتھی پرواز کے ذریعے ریاض سے 140 مسافر پشاور گئے یکم مئی سے اب تک ریاض جدہ اور دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی 74 پروازوں کے ذریعے تقریبا 14500 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں یاد رہے کہ روانہ سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں برائے راست پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا کانسلنٹ آنے کی ضرورت نہیں کانسلنٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے پی آئی اے کی 29 پروازوں کے ذریعے تقریبا 6200 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں ریاض اور دمام سے 45 خصوصی پروازوں کے ذریعے 8338 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی کانسلنٹ پی آئی اے کے تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں جن میں سے بیشتر ویزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پبندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے جدہ میں پارکس اور کورنیش پر تفریحی مقامات کھل گئے سعودی عرب کے شہر جدہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پبندیاں ختم کیے جانے کے بعد پارکس اور ساحل کورنیش پر تفریحی مقامات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا سعودی خبرس ایجنسی کے مطابق ملک کے تمام علاقوں میں کورٹ نائنٹین وائرس کے وجہ سے اختیارتی اقدامات کے تحت سماجی فاصلے کے اصور پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے پارکس اور ساحل تفریحی مقامات کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا کرفیو کے دوران بلدیا اور دگر اداروں کی جانب سے ساحلی پارکوں اور تفریحی مقامات کو اثر نو تزین و عرائش کا کام کیا گیا اس دوران پارکوں میں جراسیم کچھ عدویات کا سپریہ کرنے کے علاوہ بیٹھنے کے مقامات کو بھی بہتر کیا گیا بلدیا کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کرفیو کے دوران چونکہ تفریحی مقامات پر لوگ نہیں آ رہے تھے اس لیے صفائی اور سینٹائزنگ کا کام تیزی سے مکمل کر لیا گیا واضح رہے کہ جدہ میں عید الفطر کے بعد ساحلی تفریحہ کورنیش کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا کیونکہ کرفیو کھلتے ہی بڑی تداد میں لوگ کورنیش پر پہنچ گیا جس کی ویسے وہاں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل ممکن ہی نہیں رہا تھا وزارت سید کی جانب سے متعلقہ ادارے کو تجویز دی گئی تھی کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے وزارت سید کی جانب سے سفارشات پر عمل کرتے ہوئے کرونا حفاظتی اقدامات کے تحت کورنیش پر مجود تفریحی پارکوں کو چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر سیل کر دیا گیا تھا سمندری حدود میں گس آنے والی ایرانی کشتیاں واپسی پر مجبور سعودی عرب کی سمندری حدود میں گس آنے والی تین ایرانی کشتیوں کو کوسٹ گارڈ نے واپس جانے پر مجبور کر دیا سعودی خبریسائن جنسی اس پی اے کے مطابق رائل کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے بیان کیا کہ جمعیرات پچیس جون کو شام ساڑھے چھے بجے سعودی سمندری حدود میں ایرانی کشتیوں کے داخل ہونے کی اطلاع ملی تھی کوسٹ گارڈ کی جانب سے غیر قانونی مداخلت اور مانیٹرنگ کرتے ہوئے فوری طور پر مخصوص دستہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ایرانی کشتیاں خلاورزی کی مرتقب ہوئی تھی بیان میں کہا گیا کہ کوسٹ گارڈ نے خلاورزی کرنے والی ایرانی کشتیوں کے کمانڈر کو بین القوامی قوانین کے تحت رک جانے کا پیغام دیا مگر ایرانی کشتیوں کی جانب سے پیغام کا جواب نہیں دیا گیا جس پر کوسٹ گارڈ کی جانب سے انتباہی فائرنگ کی گئی ایرانی کشتیاں مجبور ہو کر واپس چلی گئی کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ مملکت کی سمندری حدود کی خلاورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا مشرق وستہ کا سب سے بڑا تفریحی منصوبہ القدیہ کا مکمل ہوگا سعودی عرب میں ویجن ٹونٹی تھرٹی کے تحت پورے ملک میں سنتی سیاحتی اور تلیمی اور سائنسی منصوبے شروع کیے گئے ہیں اور مملکت کے ان نئے اور بڑے تفریحی منصوبوں میں سے القدیہ ایک ہے جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوگا الاربیہ نیٹ کے مطابق کرونا وائرس کے باوجود القدیہ تفریحی اور ثقافتی منصوبے پر صحت زوابت کی پبندی کے ساتھ کام ہوتا رہا ہے توقع ہے کہ اس کا پہلا مرحلہ پروگرام کے این مطابق دوہزار تیس میں شائقین کے لیے کھول دیا جائے گا القدیہ ثقافتی اور سیاحتی نیا شہر ہوگا یہ اپنی نویت کا منفرد منصوبہ ہے یہ طویل کوہستانی علاقے کے مرکز میں بنایا جا رہا ہے اس کی بدلت سہرہ سبززاروں اور روشن مراقض میں بدل دیا جائے گا منصوبے کو پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے القدیہ انویسٹمنٹ پروجیکٹ ڈریکٹر انجینئر محمد الدریس نے بتایا کہ القدیہ انویسٹمنٹ کمپنی نے کرونا کی وبا شروع ہونے کے باوجود کام شروع کر دیا تھا ملک میں صحت سلامتی کے زوابت نافذ کرنے کے لیے وزاعت صحت سے منظوری بھی لی گئی پروجیکٹ ڈریکٹر کے مطابق القدیہ شہر کے محلے وقوع اور تفریحاتی علاقے کو ہموار کیا جا رہا ہے پانچ سو سے زیادہ مشینیں چٹانے اور مٹی کے توتے صاف کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا دائرہ پنتالیس لاکھ مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے جو کنگ عبداللہ مالیاتی مرکز کے رقبے سے ڈھائی گنا زیادہ ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ دوہزار بیس کے آخر تک بنیادری ڈانچہ مکمل کر لیا جائے گا سوپر سٹور اور پیٹرول پپ میں ڈکیتی دو شہری گرفتار سعودی عرب میں ریاض میں پولیس نے سوپر سٹور اور پیٹرول پپ میں ڈکیتی کے الزام میں دو شہریوں کو گرفتار کیا ہے ملزمان واردات کے لیے مسروکہ گاڑی استعمال کرتے تھے سعودی خبریس آئی جنسی نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التوجری کے حوالے سے بتایا کہ ریاض پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد نے پٹرول سٹیشن اور اس سے ملحق سوپر سٹور میں ڈکیتی کی اور فرار ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم جائے وقوع پر پہنچے جنہوں نے تمام ضروری کاروائی کرنے کے بعد رپورٹ متعلقہ تحقیقاتی ادارے کو ارسال کر دی کرنل التوجری نے مزید کہا کہ ملزمان کو گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے جل دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے کے ایسے چھینی گئی رقم اور موبائل ریچارج کارڈ کے علاوہ تمباکو کی مسنوات بھی برامد ہوئی ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان سے مزید تحقیقات کی جاری ہیں جس کے بعد اس کا کیس تحقیقاتی ادارے کو سپرد کر دیا جائے گا تائف میں بیس گڑ سواروں نے کرتب دکھائے کمیشنری میں گرما کے پروگراموں کا آغاز کرتے ہوئے گڑ سواری کے مرکز اور میونسپلٹی کے تعاون سے منفذ شو منقض ہوا سعودی خبریس آئی جنسی کے مطابق الردف قومی پارک میں منقض ہونے والے شو کا انوان مختاط واپسی رکھا گیا جس میں عربی گوڑوں پر سواری سعودی نوجوانوں نے اپنے فن کا مظہرہ کیا وہ کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینا اور معاملات زندگی میں مختاط واپسی کو اجاگر کرنا ہے گوڑ سوار کرتب بازی کے دوران گوڑے پر سوار ہوتے ہوئے زمین سے رمال اٹھانے اور گوڑے کو لٹانے کے علاوہ مختلف قسم کے شو کیے گئے مغرب کے بعد گوڑ سوار صحت اور عسکری شعبوں سے وابستہ افراد کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ریلی بھی نکالی گئی شادی کی تقریب بڑی تداد میں لوگوں کو بلانے پر دلہا گرفتار محائل اسیر شادی کی ایک تقریب میں مقررہ تداد سے زیادہ افراد کو بلانے پر دلہا کو گرفتار کر لیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کی پولیس نے کہا کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب محائل اسیر میں واقعہ ایک شادی کے باہر بڑی تداد میں گاڑیوں کو دیکھ کر ایک شخص نے ویڈیو شیئر کی فوری کاروائی کرتے ہوئے اس موقع پر تفتیشی افسر پہنچ گیا جن کے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک شہری نے اپنی شادی کی تقریب میں حد سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا ہے کرونا وائرس کے انصداد کے لیے جاری حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر ذابطے کی کاروائی کی گئی بعد ازا دلہ کے علاوہ شادی حال کے منجر اور ایک تیسرے شخص کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار شدگان پر الزام ہے کہ انہوں نے شادی کی تقریب میں حد سے زیادہ مجمع اکٹھا کیا وزارت سہد اور وزارت داخلہ کی ہدایت کے خلاف ورزی کی اور بڑی تداد میں لوگوں کو وبا کے خطرے سے دوچار کرنے کا سبب بنے واضح رہے کہ مطلقہ اداروں کی ہدایات کے مطابق شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ پچاس افراد کی شرکت کی اجازت ہے سعودی شہری نے تین ہزار تصاویر گر میں سجا دی ہر انسان کو اپنی سرزمین اور علاقے سے پیار ہوتا ہے مگر اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہیں سعودی شہری اور سکاؤٹ کمانڈر ربی محمد الزہرانی نے باہا میں اپنے کریے سے پیار کا اظہار تین ہزار یادگار تصاویر کا گلدستہ پیش کر کے کیا الاربیا نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ربی محمد الزہرانی نے بتایا کہ فوٹوگرافی سے بچپن سے لگاؤ ہے تصاویر کو محفوظ کرنا مشکلہ ہے کچھ لوگ تصاویر کی آلبم تیار کرتے ہیں مجودہ دور میں فوٹوگرافی اور تصاویر کو محفوظ کرنا آسان ہو گیا ہے الزہرانی کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینوں میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقتماد کے دوران سب گروں میں تھے یہ موقع مناسب جانا اور قدیم تصاویر کا خزانہ گنگالنا شروع کر دیا تین ہزار سے زیادہ تصاویر کا انتخاب اپنے گر میں سجا دیا یہ تصاویر باہا شہر کے شمالی کریے بلد و ربیان میں مختلف اوقات میں ہونے والی تقریبات کی نمائندہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ بچپن سے خاندانی اور دیگر تقریبات رنگا رنگ سرگرمیوں اور کریے کے لوگوں کی تصاویر جمع کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ